تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز آسل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے اور سات گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس بین بائیو مرڈل پیپر نمبر ہے دوہزار چودہ اور اس کا تیسرا کوسٹن ہے ٹھیک ہو گیا پہلے ایک ایم سی کیوز والا ہوتا تھا پھر دوسرا سوال ہوتا تھا کہ کوئی سے آٹھ سوالات کی جوابات دیں بارہ میں سے آٹھ کرنے ہوتے تھے دوسرا وہ سوال ہو گیا تیسرا پھر ہو گیا کوئی سے آٹھ سوالات کی جوابات دیں ٹھیک ہو گیا یہ بارہ ہو گئے ان میں سے آٹھ کی جواب دیں پہلا سوال ہائی کورٹ کے جج کی اہلیت کی شرائط بیان کریں یعنی جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ کیسے قابل ہوگا یا اس کی اہل ہونے کی کیا کیا شرطیں کون کون سی وہ شرطیں ہو تو وہ ہائی کورٹ کا جج بن سکتا ہے جواب لکھ کے آپ نے لکھنا ہے ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے ضروری ہے کہ یا درجہ زیل ضروری شرائط ہیں اس سے نمبر زیادہ آتے ہیں ادھر نمبر دینا ہے ایک وہ پاکستان کا شہری ہو نمبر دو پہ لکھنا ہے اس کی عمر چالی سال سے کام نہ ہو نمبر تین پہ لکھنا ہے ہائی کورٹ میں وقالت کا دس سالہ تجربہ رکھتا ہو نمبر تین پہ لکھنا ہے دس سال تک کسی بھی عدالتی عدے پر فائز رہا ہو نمبر پانچ پہ ہے دس سال تک سیول سروس کا تجربہ ہو اور نمبر چھے پہ ہے تین سال تک بطوری ڈسٹرک یا سیشن جج کا کام جو ہے کر چکا ہو تین سال تک بطوری ڈسٹرک یا سیشن جج کا کام بھی کر چکا ہو ٹھیک ہو گیا نمبر دو رسمی تعلیم سے کیا مراد ہے بہت ہی آسان سوال ہے یہ ایڈوکیشن میں بھی ہے رسمی رسم و رواج لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایسی تعلیم جو رسم و رواج سے ہو جیسے روزانہ اٹھنا سکول جانا سکول سے پڑھ کے واپس آ جانا یہ رسمی تعلیم ہے پاکستان میں ہمارے ہاں پریمری سانوی آلہ سانوی یونیورسٹی کی سطح پر عام رویتی تعلیم فرام کی جاتی ہے اس تعلیم کا سب سے آلہ درجہ ایم اے اور ایم ایسی ہے اس کے تمام سکولوں کالجوں پوسٹ گریجوئٹ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے اب ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کی تعلیم کی سہولت بھی موجود ہے یعنی جو بقیدہ کالجوں اور سکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے اس کو آپ رسمی تعلیم کہیں گے یہ جواب لیکھ سکتے آپ ایسی تعلیم جو روزانہ بقیدہ سکولوں کالجوں میں جا کے حاصل کی جائے اس کے بقیدہ دارے ہوں اسے عام رسمی تعلیم کہتے ہیں نیکس سوال متضاد نظام تعلیم متضاد اُلٹ کو کہتے ہیں ٹھیک ہو گئے جیسے زمین اسمان جس کا جواب ہے متضاد نظام تعلیم سے مراد رجل ہے یہ لکھے پھر در سے لکھنا ہے پاکستان میں نظام تعلیم میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے جس نے تعلیمی مسئلے کی شکل اختیار کر لی ہے تعلیمی ادارے تین اقسام کی ہیں ایک انگریزی سکولوں کالجز جس میں ایچی سن کالج کانونٹ سکول جیسے ادارے شامل ہیں جو جاگیرداروں اور وڈیروں کو تعلیم فرام کرتے ہیں دوسرے عام سکولوں کالجز ہیں جہاں متوسط طبقے کے لوگوں کو تعلیمی سہولیار فرام کی جاتی ہیں اور چوتھا ہے تیسری قسم دینی مدارس کی ہے جو میتاج اور غریبوں پر مشتمل ہے یہ تعلیمی ادارے آپ نے طبقوں کی نمینگی کرتے ہیں اور مختلف نسابوں سے تعلیم دیتے ہیں ان متعزاد تعلیمی اداروں نے یکجیتی اور سالمیت کو داغدار کر دیا اور موشرتی طبقات یہ ہے جو ہے کشم کش کا شکار ہے یہ نہیں ہے پہلا جو درجہ انگریزی سکول بنائے گئے ہیں ان میں سے جو بڑے لوگ ہیں جاگیردار امیر ترین ان کو تعلیم دوسرے میں متوسط یعنی جو نہ ازاد امیر ہیں نہ غریب ہیں درمیانے اور تیسری جو مدارس ٹائپ کی ہے جس میں غریب لوگ پڑتے ہیں تو تعلیم میں فرق بان گئے نمبر چار بیماریوں کی روک تھام کے لیے پاکستان میں کون سے اقدامات کی جاتے ہیں بیماریوں کی روک تھام کے لیے حکومت نے اندر اجزائل اقدامات کی ہیں نمبر ایک پولیو چیچک ملیریا یا تپے دیکھ حیزہ اور ایرز جیسی موزی امراض کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ اور اس کی جنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے حکومت پاکستان اقوام متحدہ اور اس کی جنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور جو نمبر دو ہے پولیو کے خاتمے کے لیے انیس سو پچاسی سے شروع ہونے والی مہم ابھی تک چال رہی ہے نمبر تین تب پہ دیکھ کے انسطات کے لیے پرگرام جاری ہے نمبر چار جزام کی کنٹرول کے لیے کراچی میں کلینیں قیم کیے گیا اگر دیکھتے ہیں کیا ہے جو جزام کی بیماری ہے اس کے لیے کلینیں قیم کیے گئے ہیں مریضوں کی وارڈز سے اپنا کام شروع کر رکھا ہے یعنی مریضوں کی وارڈز سے اپنا کام خروع کر دیا کراچی میں جو جزام کی بیماری کیلئے ہیں نمبر پانچ ایڈز اور دوسری بیماریوں کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت نے خاص بندوباست کیے ہیں نمبر پانچ سوال ہے پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کے لیے قائموں دو اداروں کے نام لکھیں نمبر ایک پولیس نمبر دو عدلیہ اور نمبر چار زلی ادارے یعنی مصرطی جو نظم و ضبط ہے اس کے لیے جو قائم ہے دو ادوار یا دو اداروں کے نام لکھیں تو آپ نے پولیس عدلیہ یعنی معاشرے میں جو نظم و ضبط ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی چوری نہ کرے کوئی ڈاکہ نہ کرے کوئی برائی نہ ہو چھٹا سوال ہے جسمانی تعلیم کی کیا امیت ہے جسمانی ہیلتھ اور فیزیکل کا سوال ہے ٹھیک ہوگئے جسمانی تعلیم کے امیت قومی صحت کو برقرار رکھنے اور طلبہ کو جسمانی طور پر چاہ کو چوبان رکھنے کے لیے جسمانی تعلیم بہت زیادہ امیت ہے جسمانی تعلیم کے لیے سارے ملک میں سکول اکال جس قیم کی گئے ہیں جہاں مقرر نصاب متعدد تعلیم حاصل کرنے کے بعد ساتھ سکول اکال جو میں جسمانی تعلیم کے لیے مقرر کی گئے ہیں یعنی جسمانی تعلیم کے لیے بقیدہ سکولوں میں اور حکومت نے صحت کے ادارے قیم کی ہیں جسمانی تعلیم کی امیت کیا یعنی آپ نے لکھنا ہے کہ جسمانی تعلیم سے انسان کا جسم صحت اور تندرست رہتا ہے انسان ہر کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے بیمار نہیں ہوتا اور زندگی کی جو کام ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے پھر سوال نمبر چھے ہو گیا سوال نمبر آگیا ساتھ طلبہ میں بچینی کی بڑی وجہ کیا ہے طلبہ جو ہے بچین رہتے ہیں پرشان رہتے ہیں تو طلبہ میں بچینی کی بڑی وجوہات میں معاشرتی زبوحالی غربت وسائل کی کمی ناخوانگی پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی افرات عبادی اور فنی تعلیم کی نمائن کمی ہے اس کے علاوہ بے روزگاری ایک ایسا مسئلہ ہے جو طلبہ میں بچینی پیدا کرنے کی بڑی وجہ ہے بے روزگاری کی وجہ سے پیدا ہونے والے یہ بچینی معاشرتی معاشی ترقی کے لیے نقصان دے ہے یعنی طلبہ کے لیے بچینی کی بڑا وجہ یہ ہے کہ ایک عبادی زیادہ ہو رہی ہے نوکری ہیں کام میں ہیں تعلیم انگلیش میں ہیں بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا بے روزگاری کی وجہ سے بچہ اب میٹرک ایم میں کر کے گھوم رہا ہے اور اس کو نوکری نہیں ملتی یہ بچینی کی سب سے بڑی وجہ یہ آپ لکھ سکتے ہیں جو میں نے ساتھ ساتھ وضاعت کی ہے نمبر آٹھ ہے معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت بیان کی یہ معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت معاشرتی نظم و ضبط سے عدل و انصاف کے مواقع فرام ہوتے ہیں نظم و ضبط ازادی مساوات اور رواداری کو فیروغ ملتا ہے تشدد اور دشتگردی ختم ہوتی ہے جان و مال کی حفاظت اور عزت و عبریق کا تحفظ مضبوط معاشرتی نظم و ضبط کے بغیر ممکن نہیں ہے اس سے بدونوانی کا خاتم ہوتا ہے خوشحال معاشرے کا قیام بہتر منصوبہ بندی حکومت اور عوام میرا روابط اسی کی بدولت ہے آپ نے معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت میں لکھ دینا ہے کہ اس سے جرائم کام ہوتے ہیں عدل و انصاف ملتا ہے لوگ خوشحالز ان کی برسار کرتے ہیں حکومت کی مشینری اچھے طریقے سے چلتی ہے بدونوانی کے خاتم ہوتا ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہوتا ہے دشتگردی ختم ہو جاتی ہے یعنی معاشرتی نظم و ضبط سے سوال نمبر نو ہے ہائی وے پیٹرولنگ سے کیا مراد ہے جس کا جواب ہے ہائی وے پیٹرولنگ معاشرتی موسافروں کی جانوں اور ان کی املاق کی حفاظت کے لیے چھوٹی اور بڑی شہراؤں پر پولیس کے دستے پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں دستے یعنی آٹھ دس دس یا دو تین تین اور املاق کہتے ہیں مال اور ان کی پاس جو پیسہ ہوتا ہے رازنوں داکووں اور دیگر جرائم پیش افرات کی کرائیوں کو روکتے ہیں رازان ہوتے ہیں یعنی راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ جہاں پولیس نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں لوگوں سے مال شین لیتے ہیں ہائی وے پولیس کو میکمے کے دیگر شعبوں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے پولیس کے یہ دستے حدثات کی صورت میں زخمی مسافروں کو بھی اسپتال پہنچاتے ہیں سوال نمبر دس علام اقبال اوپن یونیورسٹی کا پرانا نام کیا ہے علام اقبال اوپن یونیورسٹی کا پرانا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی یعنی لوگوں کی جو اوپن کھلی یونیورسٹی اسے کہا جاتا ہے نمبر گیارہ پولیس کے دو اہم فرائز لکھیں پولیس کے دو فرائز نمبر ایک امن و امان قیم رکھنا اور دوسرا جران کو کنٹرول کرنا نمبر بارہ افراد عبادی سے کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کا جواب ہے افراد عبادی سے طبی اور تعلیمی مسائل پیدا ہوتے ہیں افراد عبادی نے پاکستان کے تعلیمی دھانچے کو بالکل مفلوج کر دیا یعنی ختم کر دیا اور ملک میں بیچینی بیشمار طبی مسائل پیدا ہو گئے ہیں یعنی افراد عبادی عبادی کا زیادہ ہونا عبادی کی زیادہ ہونے سے کیا مسئلہ ہے بیرزگاری پیدا ہوتی ہے بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں تعلیمی دھانچہ اور طبی کہتے ہیں صحت والا دھانچہ یعنی صحت کے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں زیادہ عبادی سے اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ آخری چوتھا سوال ہے اس کے بعد پھر چوتھے کے بعد انشائیہ نو سوال کے جواب دینے ہوں گے تیرہ میں سے امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ میں جو ہی ویڈیو اپلوڈ کروں ساتھ گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جائے اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ